موسیقی نمشکار سسری اکال آج ہمارے ساتھ بارتی کسان یونین سدو پر کے سردار جگجیت سنگھ ڈلے وال جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کسان اکتہ مورچہ کے اوپر جڑے ہوئے ہیں ان سے آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تو جو چھبی جنوری گنتنتر دفعے کے اوپر جو بقاعدہ چیف گیسٹ کے طور پر یوکے کے پرائیم منسٹر بوریس جانسن یہاں پر آ رہے تھے اور آج ان کی افیشل سٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ وہ بارت کا جو گنتنتر دفعے کے آنے کا انیمیٹیشن تھا اور جو انہوں نے یہاں پہ آنا تھا وہ نہیں آ رہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں ڈلے وال جی آپ اپنا جو پرتی کرم ہے یہ کیسے دیکھ رہے ہو سب کو اور یہ کیسے لوگوں میں اس کا میسیج آئے گا دیکھئے ان کا یہ یہاں کا آنا آنے کا دورہ جو ان کا تھا وہ کینسل کرنا رد کر دینا یہ میں یہ کہوں گا کہ آ یہ جو کسان اندولن چل رہا ہے اس کسان اندولن کے چلتے بھارت سرکار کے موں پر ایک طرح کا تماشا ہے جو انہوں نے ان کو اس طریقے سے میسیج دیا ہے کہ اگر آپ اپنے دیش کے کسانوں کے لیے یہ نہیں کر سکتے آپ اگر آپ اپنے دیش کے سویدان کو ایسے تار تار کرتے ہو تو اسی سویدان کا دن منانے کے سمیں ہم یہاں آئیں تو مجھے لگ رہا ہے ان لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ یہ ہمارا وہاں ان کا یہاں آنا انہیں گلت محسوس ہوا اس لیے انہوں نے یہاں آنے کا وہ اپنا پروگرام کیسل کیا ہے اور دوسری جڑی بڑی بات ہے کہ یہ کسان اندولن کی ایک اور جیت ہے کہ جب دیکھئے کئی ایسے اس اندولن کے چلتے پرتیکار من نجھ رہے ہیں سامنے آئے ہیں اگر ان کو دیان سے دیکھیں گے تو یہ کیول اس کی اس اندولن کی یہ قانون رد کرانے پر والی جیت پر بات نہیں اٹھکی ہوئی بہت کچھ جیت چکا ہے یہ اندولن سب سے بڑی بات یہ اندولن یہ جیت چکا ہے کہ جو دیش میں ودیشوں میں بہت لمبے سمیں سے جو اس دیش میں کہیں کئی طاقتیں اتنا جور لگا کر یہ کر رہی تھی کہ کسانوں کو یا کہیں سکھ کمیٹی کے لوگوں کو یہ ایک طرح کا ان کا چہرہ بدنام کیا گیا تھا دیش بھر میں اور پورے باہر ورڈ میں کہ یہ تو کریمنل لوگ ہیں کریمنل لوگ بتانے کا پریاس کیا گیا تھا آج ان لوگوں نے یہاں پہ آ کر یہ ایک نئی مثال پھر سے قیم کر دی وہی رتبہ پھر سے حاصل کیا جو رتبہ کبھی ان لوگوں کو بارہ مثلوں نے علاقہ علاقہ طریقوں سے لڑائیاں لڑتے ہوئے جلم کا مقابلہ کرنے کرتے سمیں جو رتبہ حاصل کیا تھا وہی رتبہ آج پھر ان لوگوں نے حاصل کیا ہے یہ ایک بڑی جیت ہے ہمارے پنجاب کے لوگوں کی اور سکھ خاص کر کے سکھ کمیٹی کے لوگوں کی اور اس کے آگے ایک بات اور بھی بہت بڑی بڑی سامنے کھڑی ہے کہ دیکھئے دیش کی ازادی کے سمیں دیش کی ازادی کے اندولن کے سمیں پنجاب کے لوگوں نے پنجاب کے ولی یہ پنجاب نہیں جو پیشے رہ چکا ہے پنجاب وہ پنجاب کی بات میں کر رہا ہوں جو اس سمیں کا پنجاب تھا آج کا جو حریانہ ہے وہ بھی اس سمیں مطلب ہمارے ساتھ تھا یوپی کا کس باگ بھی ہمارے ساتھ تھا تو وہ پنجاب آج وہ پنجاب نے پھر سے ایک دم مرد دوبارہ وہ ایکتہ بنا کر یہ ایک سامنے لے کر آئے ہیں بات کہ یہ پھر کوئی طاقتیں چاہے بھلے کتنا ہی جور لگائیں ہمیں سکھ اور ہندو کی بات کرنے میں جتنا مرجی یہ جور لگا رہے ہیں لیکن لوگوں نے ان کی سبھی باتوں کو نکارتے ہوئے ایک بار پھر ہندو اور سکھ کی ایکتہ کو بحال کر کے دکھایا ہے اور دوسری بات ازادی کی لڑائی کے سمیں ازادی کی لڑائی کے سمیں بھی انہی لوگوں نے نائنٹی ٹو پرسنٹ ان لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہو چکی ہیں اور وہی کا وہی ان لوگوں نے آج اتحاس پھر سے وہ دورا دیا ہے اسی کھتے کے لوگوں نے کہ آج بہت بڑی سنکھیا میں یہ لوگ ان کے آگو ہو کر لڑائی لڑ رہے ہیں اور دوسری بڑی بات ان لوگوں کی یہ نظر آ رہی ہے کہ دوسری سٹیٹوں سے بڑی بہت کم سنکھیا میں یہاں ساتھی آئے ہوں لیکن سبھی کو اپنے ساتھ لے کر ان کا پورا مان سنمان دیتے ہوئے یہ اندولن کو لڑ رہے ہیں یہ جیت ہو رہی ہے اس اندولن کا یہ جو پیسپلی اندولن چل رہا ہے اسی پیسپلی اندولن کے چلتے سرکار کا کسانوں کی طرف کوئی دھیان نہ دینا یہی ایک وجہ ہے کہ انہوں یوکے جو پردان منطری جی انہوں نے جو یہاں آنے کا اپنا کرے کا مرد کیا ہے اس کا مین وجہ یہ بھی ہے دھلیوال جی ایک اور بات جو ہمارے سپیچلی یوتھ میں اور جو ہمارے ساتھ کسان یہاں پہ جڑے ہوئے ہیں ان میں یہ بات آ رہی تھی کہ انہوں نے جو ٹریکٹر مارچ ہے جو ٹریکٹر مارچ نکالنے کا ہم نے پروگرام دیا تھا کہ اس کو کینسل کر دیا آج جو نیا فینسلہ لیا ٹریکٹر مارچ کے اوپر وہ کیا فینسلہ تھا اور وہ کیسے کیسے چلے گا دیکھئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوتھ کو ہم یوتھ کی باونوں کو سمجھتے ہیں جتھے بندیاں بہت ہر قدم بہت بار لمبی بیس میٹنگ کے بعد وہ پروگرام اگر بدلنا پڑتا ہے تو بدلتی ہیں اگر انہیں آگے لے جانا پڑتا ہے تو وہ آگے لے جاتی ہیں یہ کوئی ایسی نہیں بات کہ جتھے بندیاں کو پیشے ہٹ رہی ہیں تب بدلا جاتا ہے نہیں یہ اندولن کے چلتے اندولن کی رن نتی کا پارٹ ہوا کرتا ہے یہ اور جو آج جتھے بندیوں نے وہاں پر بیٹھ کر فیصلہ لیا ہے کہ ساتھ طریق کو یہ مارچ نکلے گا اور یہ میں کلیر کر دوں کہ جتنے بھی ٹریکٹر یہاں کھڑے ہیں جس جس بھی مورچے پر کھڑے ہیں کرپیا سبھی کسان بھائیوں کو ہماری نویدن ہے ریکویسٹ ہے کہ یہاں سے کوئی ٹریکٹر مت نکالیں باہر سے ٹریکٹر نہیں آئے وہ ٹریکٹر مارچ کریں اگر ہم یہیں سے نکال کا ٹریکٹر مارچ کریں گے ایک تو یہ ہوگا کہ یہاں پر آپ کے جو ٹریکٹر کھڑے ہیں یہ سب آپ کے ایک بار گھر بن چکے ہیں ان گھروں کو ایک بار اکھارنا پڑے گا پھر سے وہاں آ کر دوبارہ ان کو وہ جگہ سیٹ نہیں ہو پائے گی یہ تو یہ پروبلم ہے دوسری بات سرکار پر ایسا میسے جائے گا کہ اب شاید پیچھے سے لوگوں کا آنا رکھ گیا ہے اس لیے یہ ان لوگوں کو وہی ٹریکٹر نکال کر لے جانے پڑ رہے ہیں اس لیے یہ دونوں باتوں کو دیان میں رکھتے ہوئے یہاں کے ٹریکٹر یہاں رہنے چاہیے اور باہر سے اور نئے ٹریکٹر آنے چاہیے ایک تو اس بات کو دیان میں رکھنا ہے دوسری بات ٹکری بارڈر سے جو ٹریکٹر نکلیں گے گیارہ مجھے وہ سنگو بارڈر کی اور چلیں گے اور سنگو بارڈر کو جو ٹریکٹریں اس بارڈر سے نکلیں گے وہ ٹکری کی اور چاہیں گے گیارہ مجھے دونوں کا ٹائم ایک سیم ہوگا راستے میں جہاں پہ بھی یہ کٹھے ہوں گے وہاں پر ان کی ملنی ہوگی وہاں پر ایک دو نیتا وہ اپنی بات رکھیں گے اس کے بعد وہیں سے سبھی سبھی کا اپنی اپنے ٹکانوں پر مطلب چلے جائیں گے یہ ہمارا پروگرام ہے ایسے ہی ہمارا گاجیپور والے پر بھی رکھا ہے انہوں نے گاجیپور سے چلتے ہوئے پلول جانا ہے اور ہو سکتا مجھے پلول والے بھی ادھر کو گاجیپور کی اور آئے ہیں ایسے ہی ایک مطلب کارے کرم چلے گا جس کو ہم نے لوگوں نے ایک طرح کا میں پھر رکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک یہ کیول ٹریکٹر مارچ نہیں رہا یہ ایک ہماری پریڑ کی رہرسل ہے ایسا لگے بہت بڑیہ طریقے سے ہونا چاہیے پوری پوری دیش کی میڈیا آپ کے اوپر دیان میں رکھتی ہوگی اور پورا اس کو ہم دسپلنٹ طریقے سے بڑے بڑیہ طریقے سے ایسے پتہ چلے کہ یہ ٹھیک ہے ایک سپیڈ پر جائیں سبھی ٹریکٹر ایک لائن پہ جائیں سبھی ٹریکٹر ایسے لگے کہ سچ میں کوئی پریڈ کر رہے ہیں ایک دوسرے کو کٹ کر آگے سے جانا پیچھے سے نکل کر ادھر کوئی در سے نکل کر ادھر جانا وہ نہیں کرنا سبھی نے ایک دسپلنٹ طریقے سے جانا ہے بہت بڑیہ طریقے سے جانا ہے اور اپنے اپنے سکٹھنوں کے جو جو بھی کسی کے پاس ہیں جس کے ساتھ بھی کوئی جڑا ہوا ہے وہ اپنا جنڈا لے کر اپنے ٹریکٹر پر بانتا ہوا وہ اس مارچ میں بھاگ لے گا اور یہ ایک طرح کا رہرسل ہے ہماری چھبی جنوری کا جو ہمارا پروگرام ہے اس کی رہرسل ہے اس کو پورا دھیان میں رکھتے ہوئے شانت میں دنگ سے یہ کرنا ہے تاکہ کسی کا کوئی راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ بغیرہ کوئی درگٹنا کے ساتھ کسی کا کوئی نقصان بھی نہ ہو پائے اور ہمارا وہ سفلتہ پور بک یہ سرے بھی چڑ جائے ڈلے وال جی اس کے علاوہ بھی آج میٹنگ میں جو یونینز کی میٹنگ ہوئی ہے جو سنجکت کسان مورچے کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں اور بھی بہت سارے فینس لے لیے گئے ہیں کہ اس ٹریکٹر مارچ کے بعد آٹھ کی میٹنگ کے بعد جو ہم آگے کرنے جا رہے ہیں کون کون سے جو پروگرام ہے اور ان کو کیسے کیسے منایا جائے گا سب سے پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ پروگرام دیے جا چکے ہیں جو پہلے سے کہ سرشوٹو رام کا دن منایا جائے گا نو جنوری کو اور تیرہ جنوری کو لوڑی کا تیوہار ہے جو آیا اس تیوہار کو کسان یہیں پر منائیں گے اور یہیں پر وہ اس تیوہار کے مناتے ہوئے ایک طرح کا پروٹیسٹ کریں گے سرکار کے خلاف کہ وہ اسی لوڑی پہ یہ قانون کی کپیاں ساڑی جائیں گی تاکہ اس کا دن منانے کے ساتھ ساتھ اتیوہار منانے کے ساتھ سرکار کے پاس ایک میسیج بھی جائے کہ کسانوں نے وہاں پر لوڑی کو اس طریقے سے منایا کہ ساتھ میں سرکار کا ورود بھی ہوا ہے یہ پروگرام رکھا گیا ہے آگے کی ایک بات اور بہت بڑی لمبی ہے جو کریکرم رکھا گیا ہے وہ چھ جنوری سے لے کر بیس جنوری تک پورے دیش میں جاگرن کا کام کیا جائے کسان جاگرن مارچ کیا جائے گا وہ الگ الگ جگہوں پہ ریلیاں ہوں گی بڑی بڑی ریلیاں ہوں گی درنے پر درشن ہوں گے اور ان میں جا کر کچھ سٹیٹوں میں ہمارے یہاں کے اس مورچے سے کسان نیتا مجھے باہر سے جیسے اوڑیسہ سے انویٹیشن آئی ہے باہر کرناٹکا والے ہمارے بائیس ایوان جو وہاں پہ بیٹھے انہوں نے بھی انویٹیشن دی ہے کہ ہمارے یہاں آئیے یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے کچھ آگووں کی جمعہ داریاں لگائیں گے وہ وہاں پہ جائیں وہاں پہ جا کر انہوں کسانوں کے ساتھ بات چیت کریں ان کی بیٹھ کے ہوں تاکہ وہ بھی اندولر وہاں سے بھی اور تیج کیا جا سکے یہ سارے کا سارا کرے کرم رکھا گیا ہے وہ آگے تھی آگے کہ آگے چلتا رہے گا ڈلیوال جی آپ نے ایک اور بات بولی کہ جو ہمارا یہ ٹریکٹر مارچ ہے اور یہ ہماری جو چھبی جنوری کا ٹریکٹر مارچ ہے اس کی رحاصل ہے کیا ہم نے اس رحاصل کو جو کر رہے ہیں اور جو چھبی جنوری کو جو ٹریکٹر مارچ نکالیں گے اس کے لیے کچھ ولنٹیرز کا ڈسپلن میں رکھنے کے لیے کچھ ایسا کچھ کرا ہے کہ کسی کو بھی اس کے ساتھ کوئی دکت نہ ہو دیکھئے یہ آج کی بیٹھک میں ہم شامل نہیں ہو پائے یہ ہمارا پروگرام تیہ ہے کہ سب ہی ساتھیوں کے ساتھ یہ پروپوزل رکھتے ہوئے یہ ایجنڈہ لگاتے ہوئے یہ جرورت ہے یہ ایجنڈہ کیول ایجنڈہ نہیں ہے یہ ایک بہت بڑی جرورت ہے کیونکہ شبی جنوری کو ہم نے بہت بھاری سنکھیاں میں کسانوں کو لے کر وہاں جانا ہے تو اس سمیں ہمارے پاس ولانٹیرز کیا کا ہونا بہت جروری ہے اس کے لیے ہماری ہمارا پریاس ہے کہ کل کو ہی یہ زنڈہ پاس ہوگا اور کل سے ہی ہم ایک ریجسٹریشن شروع کریں گے کہ کم سے کم پانچ سے چھ سات ہزار تک ہمارے ولانٹیر ہمارے پاس ہوں جو اگر ہمارے پاس ولانٹیروں کے سنکھیاں اور بھی بڑھانی کی ضرورت پڑے گی تو اور بھی بڑھائیں گے تاکہ کسی بھی جگہ پہ کسی طرح کا کوئی بھی اپریہ گھٹنا نہ گھڑ سکے کوئی ہمارے اندولن میں کوئی شرارتی آنسر کوئی شرارتی تتو آ کر اس اندولن کو ڈسٹرب نہ کر پائے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے یہ پروگرام بڑھائیا ہے کہ ہمارے خود کے ولانٹیر ہمارے ساتھ جائیں گے اور بڑا شاتمہ پوروکٹ ڈنگ سے یہ ہمارا پورا کا پورا مطلب یہ چھبی جانوری کا جو پروگرام ہے اسے سفلتا پورا کا سفل کریں گے ہم ہمارا یہ پروگرام ہے ڈلے وال جی ایک صبح سے ہی آج لوگوں کا کچھ میسج آ رہے تھے سندیشے آ رہے تھے کہ جو کل چار تری کو آپ کی سرکار کے ساتھ بیٹک ہوئی ہے اور سرکار نے آگے آٹھ تری کا ٹائم دیا ہے کہ سرکار ہر بیٹک میں کچھ نہیں کر رہی کسی بیٹک میں کچھ بول دیتی ہے کسی میں کچھ بول دیتی ہے اور جو آر تری کو بیٹک ہونے والی ہے اس میں بھی سرکار ہم کو کچھ نہیں دے گی اور ایسے ہی جیسے پہلے بیٹکے ہو رہی ہیں ویسے کی ویسے ہی ایک بیٹک فارمیلٹی کی ہوگی اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو ہمارے کسان جڑے ہوئے ہیں دیکھئے میں اس معاملے پہ بڑا کلیر بتاتا ہوں آپ کو کہ آپ کو نراش ہونے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے یہ اندولن چل رہا ہے یہاں پہ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک برگیڈیر یہاں پہ ہماری اس اندولن میں آج بھاگ لینے کے لیے آیا بھائیسہ وہ انہوں نے یہ ایک بات بولی ہے کہ وہ برگیڈیر وہ آیا جس نے اجمل کساب کو انٹیروگٹ کیا اور اس سے وہ سب کوش مطلب نکلوایا جو پاکستان سے یہاں کرنے کے لیے آیا تھا اس نے یہ بات سب سے بڑی کہی ہے وہ دیکھنے والی بات اس نے کہا کہ ایسا اندولن اور اتنا لمبا اندولن اور اتنا شانتی پوروک اندولن آج تک میں نے دیکھا نہیں ہماری بھی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ یہ ایسا بھی اندولن ہوتا ہے تو یہ کیول ایک برگیڈیر کی آنکھیں نہیں کھلی یہ پورے ورڈ کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور اس اندولن کا جس طریقے سے ہم اندولن لڑ رہے ہیں اگر اسی طریقے سے ہم اندولن لڑتے جائیں گے میں وعدے سے بات کرتا ہوں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوستو ہر حال میں جیتیں گے جیتے ہمارے قدم چمیں گی ہر حال میں جیتیں گے لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ اس چیز کو دھیان میں لائیں کہ ہم جو اب تک ہوا ہے کیا ہو چکا ہے اس کو دھیان میں لکھے دیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے اندولن کا کتنا پریشر ہے کتنا دباؤ ہے پنجاب میں بڑی سنکھیا میں بی جے پی کے نیتا بی جے پی کو چھوڑ کر پیشے ہٹ گئے ایسے ہی راجہ حریانہ کا نیتا چھوڑ گیا آپ کو پتا ہے کہ بی جے پی کے نیتا نے ایک نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ایسے ہی آپ کو میں یہ اور بھی بتا دوں کہ آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا مدھ پردیس میں بھی ایسی گٹنائیں گٹ رہی ہے اور دوسری بڑی بات تھا کہ پیشلے دنوں کیرل سرکار نے ایک ایزنڈا لے کر آئی ہے ان قانونوں کے خلاف وہی پر بی جے پی کا ایک ایمیلے بیٹھا ہے اس کا ورود نہیں کیا اس کے پکش میں وہ ڈالی ہے اس نے یہ آپ کی جیت ہے بھائیو شانت میں اندولن کی جیت ہے سرکار اس اندولن کو بدنام کرنے پر تلی ہوئی ہے کرپیا اسے بدنام مت ہونے دیجئے سب ہی اپنی اپنی ٹریکٹر ٹرولیوں کے اوپر دھیان دیں کسی طرح کا کسی شرارتی آنسر کا اس پر اثر نہ پڑنے دیں کسی طرح کا کوئی گلت آدمی اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اسے دھیان میں رکھیں ہر اتنی بڑی سنکھیاں میں جب آپ آ چکے ہو یہاں پہ ہر آدمی کو دھیان رکھنا پڑے گا کہ میرے ساتھ کا جو آدمی ہے کیا میں اسے جانتا ہوں یہ اچھا ہے یا برا ہے اس کا دھیان کرنا پڑے گا اگر ایسے چلو گے جیت آواش ہوگی دوستو شات میں ہی اندولن چل رہا ہے بہت بڑا پرباہ پڑھ رہا ہے سرکار کے اوپر آج آپ کو پتا چلا ہوگا کل کی جو آپ نے بیٹک کی بات کی ہے اس بیٹک میں سے نکل کر آئی جو آپ نے بات کہی کیا سرکار ایسے ہی بیٹکیں کرتی رہے گی کیا کسانوں کو کچھ ملے گا نہیں نہیں اس بات کو جہاں سے دیکھیں آج ٹی وی پہ خبر چلی ہے کہ بی جے پی اور آر ایس اس اور ان کے ورشت نیتاؤں نے بی جے پی کے پریزیڈنٹ نے اس بیٹک میں بیٹھے ہیں وہ پورا دن اسی پہ ان کی آپس میں ویچار چرچہ ہوئی ہے کہ اس اندولن کے کیسے سمافت کروایا جائے کیسے کسانوں کی سمسیہوں کا سمادھان نکالا جائے اس پر سبی کا آپ سب کا یہ پریشر ہے دوسری بات ایک اور آپ میں آتے ہیں آپ نے شاید دیان سے آپ کے پاس نہیں بات آئی ہوگی سردرکت کا جو انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلانا تھا وہ اس سے بھاگی ہے سرکار کیوں بھاگی ہے وہ اسی لیے بھاگی ہے میرے دوستوں کہ سرکار کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ باہر کسان بیٹھے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اندر بیٹھے ہوتے ہیں باہر کسان آ کر گیرہ ڈال لیں یا پھر اگر ہم اندر بھی بیٹھیں گے کسان اپنی اپنی جگہ پر شانتی پوروک بھی اگر رہیں گے تو ہمیں ہمارے ویپکشی ڈال ہیں جو وہ وہاں پہ گیریں گے ہم ان کے ان کے سوالوں کے جواب ان کی باتوں کے جواب نہیں دے پائیں گے اور ان کی باتوں کے جواب دینے سے پہلے وہ سرکار چاہتی ہے کہ سمسیہ کا سمدھان نکالیں اور اس کے بعد وہ سرکار ویپکش کے سامنے جائے یہ بہت بڑی جیتہ آپ کی اس اندولن کی جیتہ ہے اس سے مایوس ہونے کی بات نہیں ہے کہ ہم شانتی پوروک بیٹھے ہیں چپ چاپ بیٹھے ہیں کہ ایسا مطلب ہمیں کچھ پرابت نہیں ہو رہا بہت کچھ پرابت ہو رہا ہے پورے ورڈ کی آپ لوگوں کو ہمائیت پرابت ہو رہی ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنے لوگوں کی آپ کو ہمائیت مل جانا اور اس سے بڑی بات اور میں کہوں کہ یو اینو نے بھارت سرکار کو اگر آپ شانتی پوروک رہے ہو آپ نے شانتی رکھی ہے لوگوں نے تب یو اینو کی اور سے لیٹر آتا ہے بھارت سرکار کو وہ لیٹر میں کیا ہے کہ آپ نے شانتی پوروک آ رہے کسانوں پر بشاڑے کیوں ہماری گئی لٹھیاں کیوں برسائیں گئی کسانوں کو کیوں روکا گیا یہ سب آپ کی شانتی کا سٹا ہے بھائیو اور یو اینو جیسی سنستہ کو اپنے آپ آپ کے پکش میں بولنا پڑے یہ بہت بڑی جیت آپ کی اور جو باقی رہتی ہے جیت وہ بھی ہوگی ہر حال میں ہوگی اور آپ کا جیتنا پکا ہے تیہ ہے لیکن ایک بات کا دعان جرور رکھئے شانتی بنا کر رکھیں شانتی سے جیتیں گے اتنی میری بات ہے بہت بہت شکریہ دھنیوات ڈلے وال جی کا جو انہوں نے اپنے وچار آپ سبھی کے ساتھ سانجے کریں اور جیسے انہوں نے بولا کہ ہماری جیت اوش ہوگی تھوڑا سبر رکھنے کی ضرورت ہے اور پیسفل رہنے کی ضرورت ہے تانجو یہ جو سرکار ہے اس کو اتنا پریشر بڑھ جائے کہ یہ قانون رد کرنے ہی پڑے بہت بہت شکریہ دنیوات سشریہ کال